موسیقی اسلام علیکم ناظرین رضا ہیلتھ خیر کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس معلوماتی اور مفید ویڈیو میں ہم آپ کو انار کے ایسے بیش قیمتی فوائد بتائیں گے جو آپ کو کسی نے نہ بتائیں ہوں گے اور نہ ہی کہیں سے سنے ہوں گے اور ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں انار کی اہمیت اور اس کا استعمال اور زیادہ بڑھ جائے گا انار ایک ایسا پھل ہے جس کے بیش قیمت فوائد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری غزاؤں میں انار کو بھی شرف قبولیت پکشا ہے انار کی بے شمار اقسام ہیں لیکن دنیا میں سب سے اچھا اور شیرین ذائقہ والا انار پاکستان میں پایا جاتا ہے انار بے شمار خوبیوں کا حامل ہے قرآن پاک میں بھی سرہ انام اور سرہ رحمان میں کئی جگہ پر انار کا ذکر آیا ہے جس سے اس پھل کی افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انار کے بارے میں چند حدیث مبارک ہیں انار کھاؤ یہ میدہ کو حیاتے نو عطا کرتا ہے جس نے انار کھایا اللہ اس کے دل کو روشن کر دے گا ایسا کوئی انار نہیں ہوتا جس میں جنت کے ناروں کا دانا شامل نہ ہو انار سے ہم کیا کا علاج کر سکتے ہیں ذرا دھیان سے سنیے گا انار اسحال کے مرض میں فائدہ دیتا ہے پیٹ کے درد میں شفاہ دیتا ہے انار کا چھلکا یا پھول لے کر پانی میں اُبالیں یہ پانی دل میں دو چار بار پیئیں اس سے اسحال بند ہو جائیں گے انار کا جوس دل کو تسکین دیتا ہے بھوک نہ لگنے کی حالت میں انار کا جوس مفید ہے جسم کی تبانائی کو بحال کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے بلگمی امراض میں مفید ہے بلگم کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے پیشاپ کی نالے میں موجود تمام رکافٹیں دور کرتا ہے اور پیشاپ درست طریقے سے لاتا ہے انار کا چھلکا باریک پیس کر چھ ماشا شام کو تازہ پانی کے ساتھ پی لیں اس سے خونی بواسیر ختم ہو جاتی ہے اس کے دعویہ مسانہ کی گرمی اور پیشاپ کی جلن کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور کسرت پیشاپ کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے غزائی کمی کا شکار لوگوں کے لیے یہ ایک امدہ ٹونک ہے انار میں وٹیمن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے جلدی امراض کا یہ ایک قدرتی علاج ہے اس کا رس پیاس بجاتا ہے حرارت کم کرتا ہے انار کے دانوں کو نچوڑ کر ایک لٹر رس مکال لیں اس میں تین کلو چینی شامل کر لیں اور آگ پر چڑھا دیں جب تیار ہو جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں صبح و شام پانچ پانچ تولہ شربت تازہ پانی میں ملا کر استعمال کریں یہ شربت پیاس کو ختم کرتا ہے اور کیا و مطلی کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ انار مکوی دل و دماغ ہے انار قوت بسارت کو تیز کرتا ہے انار کا چھلکہ تیس اونس کوٹ کر دو لٹر پانی میں ڈال دیں اور اس کو کسی تامبے کے برتن میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیں جب پانی نصف لٹر رہ جائے تو اتار کر چھان لیں تھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ آگ پر چڑھا دیں اور جب شہد کی طرح گڑا ہو جائے تو اتار کر تھنڈا کر کے شیشی میں بھر لیں صبح و شام آنکھوں میں لگائیں اس سے آنکھوں کی جلن اور گرمی کا خاتمہ ہو جائے گا انار کا جوس سونف کے عرق کے ساتھ ملا کر پینے سے بھوک بڑھ جاتی ہے میدہ کی گرمی دور ہو جاتی ہے جسم میں بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے قوت بہ بڑھتی ہے پیٹ کی گیس خارج ہو جاتی ہے پیٹ میں تناؤ کی حالت ختم ہو جاتی ہے یرکان میں مبتلا افراد کے لیے انار کا استعمال مفید ہے یرکان کے مریض اگر انار کا استعمال کریں تو انہیں اس مر سے جلد شفا ہوگی یہ بوجل طبیعت کو درست کرتا ہے اور چہرے پر رونت لاتا ہے اس کے استعمال سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے شیرین اور ترش انار ملا کر کھایا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے انار کا مزاج سرد ہوتا ہے کچھ لوگ اسے قابض خیال کرتے ہیں مگر یہ قابض بلکل نہیں ہوتا دل اور جگر کو قوت دیتا ہے خون ساف کرتا ہے یہ پشاب آور ہے جگر و مسانہ کی گرمی کو دور کرتا ہے بار بار پیاس لگنے کو روکتا ہے خانسی کے ارام کے لیے انار بے حد مفید ہے انار کا چھلکہ آٹھ حصہ نمک ایک حصہ ڈال کر خوب باریک پیس لیں پھر اسے باریک کپڑے سے چھان کر پانی کے ساتھ ایک ایک ماشے کی گولیاں بنا لیں دن میں تین بار ایک ایک گولی مو میں رکھ کر چوسیں اس سے خانسی دور ہو جائے گی اگر مو سے بدبو آتی ہو یا پانی رستہ ہو تو تین ماشہ انار کا چھلکہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں اور چھلکہ عبال کر اس سے غرارے کریں اگر بلگم میں خون آتا ہو تو انار کھائیں اور اس کا چھلکہ باریک پیس کر سینہ پر لیپ کریں خون آنا بند ہو جائے گا بواسیر کا خون بند کرنے کے لیے انار کا چھلکہ کام آتا ہے انار کے چھلکے کو جوش دے کر رکھ لیں اس طرح اگر خون کی شکایت زیادہ ہو تو ایک ٹولہ ترش انار کا چھلکہ لے کر دو سو پچاس میلی لیٹر پانی میں جوش دے کر قدر مصری ملا کر صبح و شام پی لیں خون آنا بند ہو جائے گا آتا ہو تو اسے بند نہ کریں یہ سخت نقصان دے ہوتا ہے انار قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے اگر اس کے فوائد لکھنے شروع کر دیے جائیں تو شاید وقت بہت کم پڑ جائے گا اس لیے انار قدرت کا ایک بیش قیمت پھل ہے اسے استعمال کریں اور اس کی کوئیوں سے بھرپور فائدہ لیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں اور میں شیئر کریں تاکہ کسی کو بھی ان میں سے بتائے گئے مسئلہ میں سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو دے کر اپنا مسئلہ حل کر لے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کی سبسکرائب کرنا ہماری حمومت اور ہمارے حوصلے کو بڑھاتا ہے تو ملتے ہیں کے لیے ایک اور اہم اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی